سیس سبت کا مطلب یہ ہوا کہ جنتا سے جو سوچھا دیش میں رہنی چاہیے صاف صفائی ہونی چاہیے اس کے لیے سرکار کو پیسہ چاہیے تو ہم آپ کو اب جو ریپورٹ دکھلا رہے ہیں دیش میں تقریباً بیس سیس آپ سے لیے جاتے ہیں بیس طریقے سے الگ لگا ایشو ہے الگ لگ مددے ہیں سیس آپ سے لیے جاتے ہیں تو سیس جو لیے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور اس پیسے کا سرکار خود کیا کرتی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے تو آئیے اس ریپورٹ کو دیکھ لیجئے پھر سوچنا شروع کریں گے تو اس رکم کو گوھر سے پڑھ لیجئے یہ رکم ہے ایک لاکھ باسا تھجار کروڑ کی اور یہ وہ رکم جو اپکرو یعنی سیس کے ذریعے سرکار نے آپ کی جیب سے یہ کہتے ہوئے نکالی اس کا استعمال خاص مقصد کے لیے کیا جائے لیکن یہ رکم سرکار نے اپنی جیب میں ڈالی جی ہر بجٹ میں سیس اور سیس کا سیدھا مطلب یہی اس سے جماں رکم کو کندر کو کسی راج کے ساتھ نہیں باٹنا لیکن عربوں کھربوں روپے سیس میں جماں ہونے کے باوجود پوری رکم ہی اگر سرکار تیمد میں خرچ نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب ہے کیا مطلب سمجھیں اس سے پہلے جرہ دھیان دیجئے موڈی سرکار نے شروعاتی تین برس کو تین لاکھ چورانوے ہجار کروڑ روپے سیس کے ذریعے جماں کی یعنی اپکروں کے آسرے اپنی جیب کھل کر بھائی لیکن خرچ کیے صرف دو لاکھ 32 ہجار کروڑ روپے یعنی ایک لاکھ 62 ہجار کروڑ روپے کا کوئی استعمال ہو نہیں پائے گا اور یہ جانکاری کسی اور نے نہیں بلکہ خود سرکار نے راج سبھا میں سانسد ویویگ دکتا کے سوال کے جواب نے جو پلان کیا جاتا ہے کہ کس چیز میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا اسی وشہ کے سندرب میں جس کے لیے وہ سیسے کٹھا ہوا تھا اسی کے لیے اس کو صدپیوگ میں لائے جاتا ہے تو عالم یہ کہ جن یوجناوں کو سرکار اپنی سب سے بڑی پراتھ مکتہ بتاتی ہے اس کے لیے بھی سرکار کے پاس کوئی یوجنا نہیں ہے سوال صرف ایک سیس بھر کا نہیں کیونکہ تین مہینے پہلے سی اے جی نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا سوچ بھارت سیس کے ذریعے 2015-16 اور 2016-17 میں ایک لاکھ 24 ہجار کروڑ روپے جمع ہوئے لیکن چار ہجار ایک کروڑ روپے کا استعمال ہی نہیں ہو پائے دراصل سیس کے ذریعے عام آدمی کی گاڑی کمائی سے جمع ہوئے روپے کو لے کر سرکار کس قدر سمویدن ہی نہیں ہے اس کا انداجہ تو سیس کے ذریعے جمع رقم اور خرچ دیکھ کر لگائے جا سکتا ہے مثلا کلین انرجی یعنی پریہ ورن درست کرنے کے نام پر وصولے گئے سیس کا حال کہیں جیادہ خطرناک ہے کیونکہ 2014 سے 2017 یعنی تین برس میں سیس سے جمع ہوا 44 ہجار 185 کروڑ سرکار نے خرچ کی آئی 11 ہجار 276 کروڑ سرکار کے پاس پڑا ہے 32 ہجار 919 کروڑ اور اسے برس در برس دیکھنا ہے تو یہ آپ کے سکرین پر اور یہ دیکھتے وقت یہ سوال ہر ذہن میں اوٹھی رہا ہوگا کہ جب سیس کا اپیوگ نہیں تو پھر جنتہ پر سیس کا بوجھ ڈالا ہی کیوں جاتا ہے اور سیس سے سرکاری کمائی یا جنتہ پر بڑھتا بوجھ یہیں خط نہیں ہوتا صرف 2016-17 یعنی موڈی کے راج میں ایک سال میں ایک لاکھ 25 کروڑ روپے مادھمک وے اچھ شکچہ سیس کے ذریعے اکٹھا ہوئے لیکن ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تو پھر سیس کا مطلب کیا ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں الگ الگ طرح کے 20 سے زیادہ سیس لاغو ہیں سیس سیس ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایڈوکیشن پہ سوچ بھارت پہ بیسیکلی گورنمنٹ کو اس میں اور ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے جیسے جو ہمارا جو ٹیکس ہے وہ تو ایک فنڈ میں جاتا ہے وہ میں پتہ ہے ایک انسولیٹیٹ فنڈ میں جاتا ہے بٹ یہ اماؤنٹ کہاں یوز ہوتا ہے اگر اس کا بھی کچھ بیلنس شیٹ نکل کے آئے تو اچھا رہے گا ایڈوکیشن سے ایس ہو گیا سوچ انفرسٹرکٹر سے حالکہ وہ کٹیگرائز بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ نے کر رکھی ہے وہ ایک فنڈ میں جاتا ہے بٹ اس کا ڈیویلپمنٹ سلولی اور گراجولی دکھ رہا ہے سیکٹرز میں بٹ ایکزیکلی کتنا سپینڈنگ ہو رہا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنسی لانی کی بہت ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف تو کیا یہ کہا جائے سرکار بینہ کسی یوجنا کے جنتا کی پیٹ پر سیس کا بوجھلا دیتی ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ سرکار کو امیز سے زیادہ سیس مل جاتا ہے تو پھر سرکار کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ استعمال کہا کرے وہ جو بھی کھلا کھیل فرروکہ بادی کی ترچ پر اور سیس جنتا سے وصولہ جا رہا ہے اور سرکار کو پروانے ہر خبر کی لیں گے خبر ماسکر سٹروک میں رات نو بجے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے